اسلام علیکم میرے بیوئرین کیسے آپ سب لوگ آئے ہاپ ٹھیک ہوں گے آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں آمین سمامین اور میں یہاں بنانے لگی ہوں مزیدار سبزی چھوڑے چکن مٹن کو یہ ریسیپ ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت مزیدار بنے گی انشاءاللہ تو چلیں ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ لیا ہے میں نے دو پینگن بڑے سائز کے اور ان کو اس طرح چپس کی شیپ میں کارڈ دی ہوں اور ساتھ ڈھنڈیاں بھی ہیں اس کیوں وہ ریمووو نہیں کی اور یہاں پہ لیا میں نے تین آلو میڈیم سائز ان کو بھی میں نے ایک کارڈ دیا اور اب ان دونوں کو مسالہ لگا کے رکھ دینا ہے جس میں جائے گی ریڈ پیپر ریڈ چلی دونوں میں ساتھ ساتھ میں ڈال رہی ہوں ون ون ٹیبلی سپون چھوٹی چھوٹی اور یہ حلدی چلی گئی ہے اور آلو میں بھی ساتھ ہلدی چلی جائے گی ان کو اچھے سے مسالہ لگانا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں اور انگریڈنٹس جا رہے ہیں یہ نمک چلے گیا ہے بینگن میں بھی اور ساتھ آلو میں بھی اور ان کو اب اچھے سے یہ بس تین مسالے ڈالنے اور ان کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور تھوڑی دیر کیلئے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کیلئے آلو نہیں رکھنا ہے کیونکہ آلو پھر پانی چھوڑ دیں گے اگر تو آپ نمک نہیں ڈالتے تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نمک ڈال دیں گے تو پھر آلو نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ پھر پانی چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ لیے میں نے کڑائی اور اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا آئل اور یہ پیاز میں نے جب تک وہ رکھے میں میں نے تو یہ پیاز میں اس میں کر دیتی ہوں دو بھینگن لیے اس میں اگر گریویا آپ نے زیادہ رکھنی تو بہت مزیدار بنیں گے اس میں میں نے ایک نورمل سائز کا پیاز لے لیا ہے اور اس کو جو ہے تھوڑا سا ہم کر دیں گے براؤن اور پھر اس میں ادرک لیسن اور مرچوں کا پیسٹ چلا جائے گا یہ دیکھیں اس کا تھوڑا سا گولڈن کلر آ رہا ہے اور ساتھ اس میں 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 نے ڈال دیا ہے زیادہ سا ادرک لیسن کا پیسٹ اور ساتھ مرچے بھی مرچے جو ہے وہ آپ نے حساب کی ڈالنی ہے نورمل کیونکہ ہم نے مسالہ جسے فقط لگا ہے بینگن اور رالو کو تو اس میں بھی ہم نے مرچیں ڈالی ہیں یہ مرچیں اتنی زیادہ تیز نہیں تھی تو پھر میں نے ذرا تھوڑی سی زیادہ ڈالی ہیں وہ پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مرچیں کتنی لیتے ہیں تو یہ ہو رہے ہیں جی اچھے سے سوٹے تھوڑے سوٹے ہو جائیں تو پھر اس میں میں نے ٹماٹر ڈال دینے ہیں یہ تقریباً دو سے تین عدد ٹماٹر اس میں درمیانے سا اس کے چلے گئے ہیں اور ان کو اچھے سے کوک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے مسالے ڈال دینے ہیں اس میں تو ریڈ پیپر میں نے یہ ہی ڈالی ہیں لال مرچیں بہت تھوڑی سی کیونکہ گرین مرچیں بھی ہیں پہلے بھی مسالے لگا ہوا ہے یہ گرم مسالے ڈالا تھوڑی سی ہلدی ڈال دی اور یہ سالن مسالے اس میں چلا گیا اور ان کو بس اس میں اچھے سے کوک کرنا ہے نمک ابھی میں نے ہی ڈال رہی کیونکہ نمک جو ہے وہ اس وقت بھی میں نے ڈالا ہوا ہے مسالے کے وقت یہ چلا جگے اچھی دھنیا پاورڈر اور ساتھ ہی چلا جائے گا زیرہ پاورڈر اور ان کی تو سالن میں بہت ہی مزیدار خوشبو ہوتی ہے اور ان کو اچھے سے کوک کر دینا ہے ٹیماٹروں کے ساتھ تاکہ گریوی اچھی سی بن جائے اور جو مسالے ہیں وہ پک جائیں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اب اس کو میں ڈھک دوں گی پانی دیسمنٹ کے لیے تاکہ ٹیماٹر اچھے سے ہو جائیں پک جائیں اور یہ دیکھیں کہ ٹیماٹر ہو گئے اور تھوڑے تھوڑے رہتے بھی ہیں اور ساتھ ہی میں نے ڈال دی اس میں ہری مرچیں ہری مرچوں کا تو ایک علیدہ سی خوشبو اور ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ بس اس میں کوک ہو گیا اب اس کو میں اتار دوں گی چھولے سے اور ساتھ ہی کڑھائی رک دوں گی بس یہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بینگنوں کا تیار ہو چکا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ اسٹائل میں میں بنا رہی ہوں آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور اگر کسی بھی پوائنٹ پر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا تو یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا تھا اس میں اب میں نے ڈال دیئے ہیں بینگن کٹے ہوئے سارے اور ان بینگن کو جو ہے وہ اتنا پکانا ہے تاکہ یہ کرسپی کرسپی رہیں اور ان کو اوور کک نہیں کرنا مسالے میں کیونکہ اگر ہم نے اس میں زیادہ کک کر دیا تو پھر اس کی جو کرسپی ہوں گے وہ ختم ہو جائے گی کرسپ اس کا ختم ہو جائے گا تو بس یہ اس میں اچھے سے ہم نے کر دیئے ہیں جی براون ابھی لائٹ گولڈن ہوئے تو تھوڑے سے کرسپی ہو جائیں پھر ہم ان کو نکال دیں گے تو یہ دیکھیں جی آل موسٹ ہو چکے ہیں اور میں نے نکال دی اب میں نے ڈال دی ہے آلو اور آلو بھی بس گولڈن ہو جائیں تو ہم انہیں نکال دیں گے اور یہ جو گریوی ہے اس نے آلو ڈال کے مکس کر دی ہے تھوڑی سی آنچ جو ہے وہ لگانی ہے اس کے نیچے کیونکہ یہ تھوڑا سا کچھنا ہو بینگن اتنے زیادہ نہیں تلنے اور یہ جو مرچیں تھی یہ بھی میں نے تھوڑی سی آئل میں ڈال دی ہیں بڑی مزہ دیتی ہیں اس کے اوپر گارنشن کے لیے کیونکہ بلکل بھی تیز نہیں ہے تو میں نے سوچا چلو ان کو بھی فرائے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے بینگن تیار ہو چکے اور مجھے نمک کم لگا تو اس میں بھی میں نے نمک ڈال دیا اور بڑے مزہ دار خوش پدار سے ہیں یہ اور یہ میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں بہت ٹیسٹی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں بہت ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے یہ اور سیمپل سی اکثر بچے یا بڑے بینگن نہیں کھاتے کسی کو بھرتا پسندے کسی کو پھا یہ بنایا آپ تو یہ سب کو پسند آئے گا انشاءاللہ تو بس اس کے اوپر میں تھوڑے سی ڈال دوں گی ہری مرچن جو میں نے فرائے کی ہیں وہ رکھی ہیں اور یہ مزیدار سے ہمارا جو ہے بینگن کا سالان تیار ہو چکا اوپر دھنیا تھوڑا سا ڈالا اور اس کے اوپر ڈال دیا لیمن اور ریسپی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ میں ویڈیو کو انٹ کرتی ہوں پھر ملو گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ